السلام علیکم ہیلو فرینٹ آئی ہوف سو آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو آبے حیات کچن اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حیات اور آج میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں چنے کی دال فرائی مسالے میں یعنی کہ فرائی مسالے کے ساتھ چنے کی دال میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ بہت ایزی ہے آپ اپنے ایزیلی ٹرائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دال کو الگ سے بوائل کر کے ایک بال میں رکھ لیا ہے سو آپ لوگ بھی بوائل کر کے رکھ لیے گا اور جو سمان ڈلے گا سب سے پہلے میں آپ کو سمان دکھا دیتی ہوں کہ کیا کیا عجیزہ ہائیں گے اس کے شامل یہ دھنیا ہے اور ایک ٹیمارٹر ہمیں لینا ہے جو کہ چاپ کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ یہ میں نے کڑی پتہ لیا ہے اسے بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ ہے ہری مرچ جو کہ میں چار سے پانچ لیے آپ کو جتنی اس پیسی کرنے ہوں سے سب سے لے سکتے ہیں اس کے اندر پیاس لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے اور یہ ہم نے ایک گھنٹی پیاس کو چاپ کر لیا ہے ٹھیک اور اسے کے ساتھ ہمارے پاس یہ دھنیا پورڈر جو کہ ہم ہس بھی ضائقہ ڈالیں گے اور یہ ہے لال میچ پورڈر یہ بھی ضائقہ ڈالیں گے یہ ہے گرم مسالہ پورڈر اور یہ ہی حلدی سو اب ویڈیو کا سٹارٹ لیتی ہوں سب سے پہلے تو آپ سب جس نے چینل سبکرائب نہیں کیا سب سے پہلے سبکرائب کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو اب ہم کڑائی میں نے چڑھا دی ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل آپ کو ہنس میں ضرورت لینا ہے جس طرح آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے دال کے اندر اتنا آئل لیے گا ٹھیک ڈال یہ طرح آپ gemachtے ہیں اس کے اندر میں نے پیاس اٹ کی ہے پیاسکوں میں پکا timber کرams کیلائے لائٹ ڈال دیا ہے اور لائٹ براؤن ہونے کے بعد اس کے اندر ہم وہ تسمائے ڈال کریں گے جو کے میں نے بھی آپ کو دکھائی ہے جو کے انگلی قافل کر رکھی ہوئی ہے so براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پیاس لسن اور ا whimper کا پیلٹ ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹیمارٹر جو کہ چاپ کیے ہوئے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کو بھی تھوڑا بھول لیں گے اور اسی کے اندر ہم اب ایٹ کریں گے کڑی پتہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا چاپ کو ایکے رکھا ہوا ہے ہم نے اور یہ ہری مرچے ہم نے ایٹ کر لی ہری مرچے آپ چاہیں تو زیادہ بھی تعداد میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپیشی کھانے اور اسی کے ساتھ ہم نے ہرا دنیا بھی ایٹ کر دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے اندر اور جو چیزیں رہ گئے وہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں ابھی کے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں دو چمچے بسہ دنیا پورڈر ایٹ کیا ہے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون اور یہ ایک چمچہ اور یہ دو چمچے لال مرچ پورڈر بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ٹھیک اب ہم اس کے اندر ہلتی ایٹ کریں گے جو کہ تھوڑی سی ڈالنی زیادہ نہیں ڈالنی ہے ورنہ پھر زیادہ ذرا آور ہو جاتی ہے تو بلکل معمولی سے آپ کو ڈالنی ہے سالن کے اندر ٹھیک ہلتی ڈالیں گے ہلتی ڈالنے کے بعد بھی بھونیں گے ہم اس کو بھوننے تک پکائیں گے اور اتنا جب تک کہ بھون جائے گا بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال کو ایٹ کریں گے ٹھیک سو ابھی ہم اس کو بھوننے کے لئے رکھ دیتے ہیں چاہے تو آپ نما کسی ڈائم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ میں ذرا یہ بھون جائے اس کے بعد میں اس کے اندر ہم ایٹ کر دوں گی اچھا تو سب سے پہلے ناظرین یہ تک یہ بھون رہا ہے تو آپ یہ کر لیں کہ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں اور پلیز اچھے اچھے سے کمیٹس کریے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ابلی ہوئی ڈال تھی اس کو بھی ہم نے ایٹ کر دیا ہے سو سیریسلی اس میں بہت مزدار سے خوشبو آ رہی ہے سو ٹیسٹری اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے نمک کو ایٹ کریں گے جو کہ ہمارا رہے چکے رہے گیا تھا نمک بھی ڈالیں گے اس کے اندر اور ساتھ ساتھ جو گارنیشن کا ہے وہ بھی ہم وہ پکنے کے بعد ہم کرتے ہیں ٹھیک تو فیلال ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا نمک ڈال دیں گے اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہری مرچے اگر آپ ایٹ کرنا چاہیں وہ کر دیں گے تو نمک ہم نے ڈالا ہے اس میں ٹو ٹی 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 یعنی کہ ہس میں ڈالنا ہے آپ کو بھی نمک سو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو تھوڑے دیکھ پکاؤں گی جب تک اس کا روگن اوپر نہ آجائے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ اس کے اندر ہم ہری مرچے بھی ایٹ کر دیں گے ہری مرچے ایٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑے دھکے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو روگن ہے اور اس کا جو آئے لے وہ بھولنے کے بعد اوپر آجائے ٹھیک تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس آنچ پر آپ کو رکھنا ہے دم کی دم ہماری آج پر ٹھیک اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا روگن بھی اوپر آ گیا ہوگا اور یہ دیکھیں کتنی مزدہ دار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزدہ دار سے ہماری ڈال فرائی لگ رہی ہے آپ اس کے اندر ہم گرم مسالہ پونڈر ایٹ کر لیں گے اور آپ یہ ایزی لی گر میں بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسے سامان میں نے یوز نہیں کیا جو آپ کو ایزی لی پھر یہ ریڈی ہو جائے گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈال فرائی بلکل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا فائنل ریزلٹ واو ڈیلیشیس اور میں نے اس کو گانش کرنے کے لیے اس پر پودی ہے ہرا دنیا اور ادھرک بارک کٹی ہوئی یوز کیے سو آپ اس کو گانش کرنے کے لیے سامان یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت 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 ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے سو یمی سو پلیز اپنے گھر میں آپ بھی ٹرائے کریں اس کو ضرور اور ٹرائے کرنے کے بعد کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولے گا کہ آپ کے آپ کی ڈال کس طریقے کی بنی تینکی سو مچ آئی ہو سو آپ کو ویڈیو بہت 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 پسند آئی ہوگی سو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئے کرنا نہ بھولیے گا تینکی سو مچ آپ کی ہوسٹ حیات اللہ حافظ